کہ اے اللہ تو اپنے بند محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلے کا یہ مقام عطا فرما تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام سے دعا کی درخواست کی ہے جو آدمی یہ دعا کرے گا اسے بشارت بھی سنائی ہے کہ ایسے آدمی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفارش لازم ہو جائے گی تو میرے محترم بھائیو وسیلے کا مطلب اللہ تبارک و تعالی کی اطاعتیں اللہ کی فرما برداریاں نیک عامال ہیں اسی طریقے سے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی دوسری جگہ پر فرماتا ہے قُلِدْعُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الذِّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو یہ نہ تو نفع کے مالک ہیں اور نہ نقصان کے مالک ہیں یہ نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ نفع کو ایک سے نکال کر دوسرے کو عطا کر سکتے ہیں اس کے بعد اللہ نے فرمایا اُلَائِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ یہ اللہ کے جن بندوں کو پکارتے ہیں يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلًا اللہ کے یہ بندے بزاتِ قُدْ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے نیک عامال انجام دیتے ہیں وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید کرتے ہیں وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا بے شک تمہارے رب کا عذاب درنے کی چیز ہے لیکن میرے محترم بھائیو قرآن کی ان تعلیمات کو پڑھنے کے بعد آدمی گمراہ لوگوں کے افکار کو اپنے سامنے رکھے اللہ کی قسم ایسے معلوم ہوتا ہے گویا کہ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ایک فرمان کی نافرمانی کرنے کا عہد کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن پاک میں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے کہتا ہے اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا آپ کے رب کا عذاب درنے کی چیز ہے لیکن اہلِ بِدعب کی کتابیں کھول کر دیکھو کہتے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے ہمیں در نہیں دکھتا ہم اللہ کے عذاب بس اللہ کی محبت میں کرنے ہیں ہمیں اللہ کے جہنم کی کوئی کوئی آئی اللہ کے جنت کی کوئی علاج نہیں یہ قرآن اور حدیث کے ساہ آیات کا امکار اور مزار بلکہ میرے محتام بھائیو آپ تمام لوگ جانتے ہوں گے کہ مصر میں ایک بہت بڑا مزار ہے جس مزار پر لاکھوں لوگ ورسوں میں شامل بکے ہیں اس مزار میں جس آدمی کو دفن کیا لیا ہے اس کا نام بدوی اس کی حیات زندگی میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی بلکہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ جس نے ان کو دیکھا ہے اسے جہنم میں آنے اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا یہ مرتبہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھی نہیں دیا عبداللہ بن مبی بن سلول نے اللہ کے نبی کو دیکھا اللہ کے نبی سے مصافحہ بھی کیا ظاہری طور پر ایمان بھی قبول کر لیا بلکہ جس وقت مرا اللہ کے نبی کے کپڑوں میں دفن کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے کے بعد ان کے بیٹے کا دل رکھنے کے لئے اس کے موں میں اپنا لعاب بھی ڈالا اور اللہ کے نبی نے اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھائی لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ایسے آدمیوں کے لئے آپ ستر مرتبہ بھی مغفرت کی دعا کریں گے اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا لیکن یہ بدوی صاحب انہوں نے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو جہنم میں نہ ڈالے جس نے ان کو دیکھا ہے اللہ نے ان کی دعا قبول کر لیا اللہ کے نبی سے بھی آگے بڑھ گئے پھر انہوں نے دعا کی کہ جو شخص کسی ایسے آدمی کو دیکھے جس نے ان کو دیکھا ہے اس کو بھی جہنم میں نہ ڈالا جائے اللہ نے وہ بھی قبول کر لیا اسی طریقے سے کئی مرتبہ انہوں نے دعائیں کی کہ جس نے ان کو دیکھنے والوں کو دیکھنے والوں کو دیکھا ہے اس کو بھی جہنم میں نہ ڈالے اللہ نے وہ بھی دعا قبول کر لیا اس کے بعد انہوں نے دعا کی کہ آیا اللہ تم مجھے جہنم میں ڈال دے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول نہیں کیا کہا کہ اے بدوی اگر میں تمہیں جہنم میں ڈال دوں گا تو جہنم کی آگ گلزار ہو جائے گی سب کے سب پھول بن جائیں گے پھر میں اپنے بندوں کو عذاب کس طریقے سے دوں گا نعوذ باللہ یہ ذلالت یہ گمراہی اس قسم کے واقعات میرے محترم بھائیوں ایسی لوگوں کی کتابوں میں جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں بھرے پڑے ہیں جبکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا عذاب ربِّكَ کَانَ مَحْذُورًا آپ کے رب کا عذاب ڈرنے والی چیز ہے بلکہ کتابوں کا نام نہیں لوں گا بہت سی کتابوں میں لکھا ہے کہ فلان پیر صاحب پانی لے کر نکلے کے جہنم کو بجا دیں انگار لے کر نکلے کے جنت کو جلا دیں نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور جہنم پر پہرا لگا رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے غافل ہے یہ کفر ہونے کے لئے ایک آدمی صرف سنتا ہے تو سننے کے بعد اس کا کفر ہونے کے لئے کافی ہے میرے محترم بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقل جیسی نعمت اتا فرمائی ہے اس نعمت کو استعمال کرو استعمال کرنے سے یہ ختم نہیں ہوگی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ اقل جتنی بھی استعمال کریں گے ختم نہیں ہوگی آپ کے اقل باقی ہی رہے گی لیکن انسان جب ایسی مجلسوں میں چلا جاتا ہے اپنے اقل پر تالے لگا لیتا ہے کوئی سنتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان آئے ناراض ہوئے ہوتل میں رکے جاتے وقت ٹکٹ بھی مانگے انہوں نے ٹکٹ بھی دے دیا ان تمام چیزوں کو آدمی سنتا ہے اس کے باوجود تصدیق بھی کرتا ہے میرے محترم بھائیو یہ اللہ کے دین کے ساتھ کھلوار ہے اللہ کا دین قرآن مجید میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ہے اسی لئے اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ کتاب و سنت تمہارے بیچ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں میرے صحابہ کی روش پر چلتے ہوئے جب تک اس کتاب و سنت کو تھامے رہو گے ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے تو کامیابی کی زمانت اللہ کی کتاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے صحابہ کے منحج پر سمجھنا ہوگا تابعین کے طریقے پر سمجھ کر عمل کرنا ہوگا وسیلے کا مطلب وہ ہرگز نہیں ہے جو یہ گمراہ لوگ بیان کرتے ہیں وسیلے کا مطلب وہ ہے جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا وسیلے کا مطلب وہ ہے جو قطادہ رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر کر رہا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ مشرقین مکہ کچھ جنوں کی عبادت کرتے تھے مشرقین مکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے جنوں نے اللہ کا کلام سنا انہوں نے اسلام قبول کر لیا اللہ کے نیک بندے بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال میں جد و جہد کرنے لگے اور یہ مشرقین برابر اپنے شرک پر اڑے ان جنوں کی عبادت میں لگے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمایا کہ اللہ کے علاوہ جن بندوں کو تم پکار رہے ہو یہ بندے بزات قد اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے نیک اعمال کر رہے ہیں تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسیلے کا لفظ واسطے کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسیلے کا لفظ اپنے اطاعت اور فرمابرداری کے لیے استعمال فرمایا ہے تو اہلِ بدعت کا یہ شبہہ کہ قرآنِ مجید میں اللہ نے وسیلے کا حکم دیا ہم وسیلہ پکڑتے ہیں اللہ کی اس آیت میں ان کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے اسی طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے اور اللہ کے بیچ میں وسیلہ اللہ کی تعظیم کے لیے بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات عظیم ہے اللہ کی ذات تک پہنچنے کے لیے ہمارے اعمال ناکافی ہیں ہم گنہگار ہیں اسی لیے ان لوگوں کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچیں گے میرے محترم بھائیو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ذات عظیم ہے جس ذات کے لیے اللہ کی مخلوقات میں سے کسی کو مثال نہیں دی جا سکتی اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لَيْسَكَ مِثْلِهِ شَيْءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا کوئی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو تو اللہ کے مخلوق کی مثالیں اللہ کے لیے بیان نہیں کی جا سکتی کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بادشاہ تک پہنچنے کے لیے وزیروں کی ضرورت پڑتی ہے وزیر کے وسیلے سے ہم بادشاہ تک پہنچتے ہیں اسی طریقے سے اللہ کے ان نیک بندوں کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچیں گے چھت تک پہنچنے کے لیے ہمیں سیڈی کی ضرورت پڑتی ہے اسی طریقے سے اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ کے ان ولیوں کی ضرورت ہے یہ سب سے پہلے اللہ کے قرآن کی مخالفت ہے جس میں بندہ اللہ کے لیے اللہ کی مخلوق سے مثالیں دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے دوسری چیز اللہ کے یہ بندے دنیا کے بادشاہ میرے محترم بھائیو کہ کسی بھی طریقے سے اللہ کی ذات عظیم کو ان بادشاہوں کے ساتھ سوچا جا سکتا ہے بادشاہ جو نہ آپ کی بات دور سے سن سکتا ہے نہ آپ کی حالت کو جان سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے بادشاہ کا دربار کچھ خاص لوگوں کے لیے کھلا ہے جبکہ دربار الہی سب کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے اور بادشاہوں کے پاس محدود چیزیں ہوتی ہیں ہر چیز کو اس کی مانگی ہوئی چیز دے دے تو بادشاہ کے پاس کی چیزیں ختم ہو جائیں گی اور اللہ کے خزانے وہ ہیں کہ اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو اس کی مانگ دے دے تو اللہ کی قسم حدیث قدسی میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میرے ملک سے ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی اس کے بعد عام طور پر دنیا کے بادشاہ ظالم اور جابر ہوتے ہیں جو اپنی رعایہ کی مدد کرنا نہیں چاہتے جبکہ اللہ تبارک و تعالی ظلم سے پاک ہے عدل و انصاف کرنے والا ہے بلکہ اپنے بندوں پر اس کی ماں سے زیادہ مہربان ہے پھر اس کے بعد میں آپ کو اور بھی قریب کرنے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر سلطنت بہت بڑا ملک تھا لیکن ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچنے کے لیے کسی بھی واسطے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی عادل تھے منصف تھے انصاف کرنے والے تھے ہر شخص ان کے پاس آسانی کے ساتھ پہنچ سکتا تھا اپنی ضرورت بیان کر سکتا تھا اللہ کا ایک انصاف کرنے والا بندہ اگر اس تک بغیر کسی واسطے کے پہنچا جا سکتا ہے تو اللہ کے عدل و انصاف کی مثال ہی نہیں ہے اور اس نے بذات خود اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں ان سے قریب ہوں قرآن کا جو اسلوب ہے قرآن مجید کے یہ الفاظ جس انداز سے بیان کیے گئے ہیں جو آدمی عربی گرامر جانتا ہے وہ اچھی طریقے سے سمجھ سکتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو جو تعلیم دینا چاہا اس تعلیم کے دیتے ہوئے اپنے نبی سے کہا کہ بندے آپ سے فلان چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں کہیے کہ اس کا حکم اس طریقے سے ہے فلان بندے آپ سے فلان چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ بتائیے کہ اس کا معاملہ اس طریقے سے ہے میرے محترم بھائیو جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بارے میں بتا رہا ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے یہ الفاظ بھی استعمال نہیں کیے کہ آپ بتائیے کہ میں ان سے قریب ہوں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ڈائریکٹ کہا کہ آپ سے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں میں ان سے قریب ہوں بندے پکاریں ہمیشہ کے لئے پکاریں اللہ تبارک و تعالی بندے کی آواز کو سنتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اللہ سے کسی چیز کو مانگنے کے لیے میرے محترم بھائیو واسطے اور وسیلے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے مخلوقات میں سے لیکن وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے میں مختصر کرتے ہوئے ان وسیلوں کو بیان کرنا چاہتا ہوں جو جائز اور مشروع ہیں کچھ وسیلے ایسے ہیں جن وسیلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنانے کا حکم دیا ہے کچھ وسیلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنانے کا حکم دیا ہے ان وسیلوں میں سب سے پہلا وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اچھے ناموں کا وسیلہ ہے جو وسیلے جائز ہیں جن وسیلوں کو اللہ نے اپنانے کا حکم دیا ان میں سے سب سے پہلا وسیلہ اللہ تبارک و تعالی کے اسماء حسنہ کا وسیلہ ہے اللہ تبارک و تعالی کے اچھے ناموں کا وسیلہ ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى اللہ تبارک و تعالی کے لیے بہت اچھے نام ہیں فَدْعُوْهُ بِهَا اللہ کے ان ناموں کے وسیلے سے اللہ کو پکارو وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ان لوگوں کی روش کو چھوڑ دو جو اللہ تبارک و تعالی کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو لوگ اللہ کے ناموں میں الحاد سے کام لیتے ہیں انہیں ان کے کیے کا بدلہ ضرور دیا جائے گا یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ناموں کے وسیلے سے پکارنے کا اپنے بندوں کو حکم دیا ہے اور ان لوگوں کی روش سے دور رہنے کو کہا ہے جو لوگ اللہ کے نام میں الحاد کرتے ہیں اللہ کے نام میں الحاد کرنے والے کئی طریقے کے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ناموں کا انکار کرتے ہیں یہ بھی الحاد ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ناموں کو لے کر اللہ کی مخلوقات میں سے کسی کو دیتے ہیں یہ بھی الحاد ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے رازق اور رزاق ہے جس کا مطلب ہوتا ہے داتا دینے والا یہ نام اللہ کے کسی بندے کو دیں یہ اللہ کے نام میں الحاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام مشکلوں کو آسان کرنے والا اپنے بندوں کی مدد کرنے والا مشکل کو شائع اللہ کی صفت ہے یہ صفت اللہ کے کسی بندے کو دیں یہ اللہ کے نام میں الحاد ہے دستگیر مدد کرنے والا ہاتھ تھامنے والا یہ اللہ کی صفت ہے اللہ کے کسی ولی کو یہ نام دے یہ اللہ کے نام میں الحاد ہے اور اللہ تعالی ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ اللہ کے نام میں الحاد کرنے والوں کی روش سے بچیں یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ دھمکی دیتا ہے کہ ان کو ان کے کیے کی سزا ضرور مل کر رہے گی تو اللہ تعالی نے یہاں پر اپنے ناموں کے وسیلے کا ذکر فرمایا اللہ کے ناموں کا یہ وسیلہ اللہ کے انبیاء میں سے تقریباً تمام انبیاء نے اپنایا ہے حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کے ناموں کا وسیلہ لیتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہوئے فرمایا تھا اَنِّي مَسَّنِي الظُّرْ اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے وَأَن تَعْحَمُ الرَّاحِمِينَ تو سب سے زیادہ مہربان ہے یہ اللہ کی صفت کا وسیلہ ہے رحمت کی صفت کا وسیلہ دے کر ایوب علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی پہنچی ہوئی تکلیف کو دور کر دیا اللہ کے انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے وسیلے سے پکارتے تھے یہ جھوٹ ہے اور سراسر جھوٹ ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کے نبی کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا کی تو اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا یہ نہ قرآن سے ثابت ہے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے یہ شیطان کی وحی ہے جو شیطان نے اپنے اولیاء پر کیا اور ان لوگوں نے اللہ کے بندوں میں اس جھوٹ کو عام کر دیا اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی دعا کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا قالا ربنا ظلمنا انفسنا ان دونوں نے کہا کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا اگر تو معاف نہیں کرے گا اگر تو رحم نہیں کرے گا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے یہ دعا ہے جو اللہ تعالی نے قرآن میں آدم علیہ السلام کی یہ دعا بیان فرمائی ہے اس میں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کا کوئی ذکر نہیں یا تو اللہ تبارک و تعالی نے نعوذ باللہ بیان کرنا بھول دیا جو ان لوگوں کو اللہ تعالی نے بعد میں یاد دلایا میرے محترم بھائیوں اس قسم کی ذلالتوں اور گمراہیوں سے بچو ایوب علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے کہا اَنِّي مَسَّنِيَ الذُرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ مجھے تکلیف پہنچی ہے تو سب سے زیادہ مہربان ہے اللہ تعالی نے ایوب کی دعا کو قبول کر لیا سلیمان علیہ السلام نے دعا کی کہا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلا والدین وَأَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ دعا کے آخیر میں کہا کہ اے اللہ تو اپنی مہربانی سے اللہ تعالی کی رحمت کا وسیلہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے استعمال کیا کہا کہ اے اللہ تو اپنی مہربانی سے مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہوئے فرمایا وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِكَ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ اللہ تعالی سے دعا کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں ابن عبدک تیرے بندے کا بیٹا ہوں ابن عمتک تیری بندی کا بیٹا ہوں ناصیتی بیدک اے اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے کتنا توازو کتنی خاک ساری کتنا انکسار دوسری طرف دیکھئے کوئی کہتا ہے کہ نعوذ باللہ عبدالقادر جیلانی نے کہا قدمی هذا على رقبت كل ولی من اولیاء اللہ کہ میرا یہ قدم اللہ کے ولیوں میں سے ہر ولی کی گردن پر ہے ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی سے کس قدر خاک ساری سے دعا کرتے ہیں دوسری طرف اولیاء